اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس سیون کے باپ سوئن کے سبق نمبر دو کی پڑھائی کریں گے جس کا عنوان ہے غزوہ ہنین غزوہ ایسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں جنگجو لڑاکے ناز فخر جرار بہادر یقینی بغیر کسی شک کے تسکین سکون غزوہ ایسی آٹھ ہجری میں پیش آیا جب مکہ فتح ہوا تو عرب کے بہت سے قبیلے مسلمان ہو گئے لیکن دو معروف و مشہور جنگجو قبیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک قبیلہ سقیف اور دوسرا حوازن انہیں اپنی تیر انتازی پر بہت ناز تھا قبیلہ سقیف طائف پر حکمران تھا اور حوازن مکہ اور طائف کے درمیان آباد تھا ان قبیلوں کی قیادت ایک تیس سالہ بہادر نوجوان مالک بن عوف کے ہاتھ میں تھی اور ان میں ایک سو سالہ بڑا شاعر اور عرب کا مشہور دانشوی شخص دریب بن سمہ بھی شامل تھا یہ دونوں قبیلے جنگ کے لیے ہنین کی وادی میں خیمہ ظن ہوئے جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھی لشکر اسلام کے حالات جب حضور پاک کو اس کی اطلاع ملی تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ہزار کا لشکر لے کر ان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے جن میں دو ہزار وہ نو مسلم بھی شامل تھے جنہوں نے فتح مکہ بر اسلام قبول کیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اس جنگ میں شریک تھی اس لئے بعض لوگوں کے دلوں میں احساس برتری پیدا ہو گیا کہ آج تو ہماری فتح یقینی ہے ہم پر کوئی بھی غالب نہیں آسکتا آج ہم جیت کے رہیں گے مگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی جس کی وجہ سے ایسے وجوہات پیدا ہو گئیں کہ پہلے مسلمانوں کو سخت حالات سے گزرنا پڑا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کرمائی قرآن مجید غزوہ حنین کے بارے میں فرماتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ قَثَرْتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَزَاقَدْ عَلَيْكُمْ الْعَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ انزل اللہ سکینته وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا اور جنگِ حُنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی قسرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود فراغی وہ ساتھ کے تم پر تنگ ہو گئے اور پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے نتائج واقعات مسلمان صبح و میدان کی طرح بڑھے تو دشمنوں نے بہت سے مہر تیر انداز وادی کے درے میں چھپا رکھے تھے یعنی کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پہاڑوں کی گھاٹیوں میں تیر انداز بیٹھے تھے انہوں نے مسلمانوں پر اچانک تیروں کی بارش کر دی یہ بات مسلمانوں کے گمان میں بھی نہ تھی کہ اس غیر متوقع صورتحال سے بھی ان کو گزرنا پڑے گا اس صورتحال سے مسلمان گھبرا گئے اور مسلمانوں کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے یہاں تک کہ حضور پاک کے ساتھ صرف چند افراد ہی ثابت قدم رہے یہ حالت دیکھ کر آپ نے انسار کو آواز دی پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ بلند آواز والے تھے انہوں نے مسلمانوں کو پکارا اے بیتر ازوان والو یہ الفاظ جیسے ہی مسلمانوں کے کانوں میں پڑے ان کے مخالف سمت بڑھتے ہوئے قدم رک گئے انہوں نے پلٹ کر نئے جوش سے ولولے کے ساتھ حملہ کیا خون ریز مار کے کے بعد حوازن سقیف کو شکست ہو گئے یہ فتح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے بہادری شجاعت سے میدان جنگ میں اترنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے مشک میں ہمارے پاس خالی جگہ موجود ہے حوازن ڈیش اور ڈیش کے درمیان آباد تھا حوازن مکہ اور تائف کے درمیان آباد تھا دونوں قبیلے جنگ کے لئے ڈیش کی وادی میں خیمہ زن ہوئے ہنین آپ کا لشکر ڈیش افراد پر مشتمل تھا بارہ ہزار غزوہ ہنین میں کفار کو ڈیش شکست ہوئی بدترین غزوہ ہنین میں دونوں قبیلوں کی قیادت ڈیش کے ہاتھ میں تھی مالک بن اوف نیکسٹ سوالات ہیں ان کے لئے آپ کو نوٹس پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں وہاں سے آپ ان کے جوابات یاد کریں گے تینکیو